ایلیکٹریسٹی کے بینہ کچھ بھی سوچھا نہیں جا سکتا ہمارے گھر میں آفیس میں اور ہمڈر ڈیوائزز یوز کرتے ہیں ان سب کے لیے ایلیکٹریسٹی چاہیے تو ایلیکٹریسٹی کو پہلی بار کس نے بنایا اور کیسے اس کو ڈسکوا کیا اب اس کا جواب دو لفظوں میں دینا مشکل ہے کیونکہ اس ایلیکٹریسٹی کے لیے بہت سارے سائنٹسٹ پر ایوک کیے جس کے اندر ایلیکٹرک فش، بجلی، ایلیکٹرک سپارٹ جیسے چیزیں ہیں جس کے وضلے میں آج ہم اس خوبصورت خوج کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایلیکٹریسٹی انرجی کا ایک روپ ہے اسی لیے اسے آبشکار نہیں ایک خوج مانا جاتا ہے ایلیکٹریسٹی کی شروعہ 18 یا 19 سنجری میں نہیں بلکہ اس کا تعلق کافی سال پرانا ہے 1930 میں ہوئی آرکیالوجکل خوج میں جو چیزیں نکل آئی اسے جاننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے اس خوج کے اندر رومن زمانے کے پرچین بیٹریس نکل آئی اور بغتار میں بھی اسی طرح کے بیٹریس نکل آئی اس سے حساب ظاہر ہوتا ہے کہ بہت پہلے سے ہی الیکٹریسٹی کا کانسپ تھا 600 بی سی میں گریکس نے ایمبر جو پیڑ سے نکلتا ہے اسے جاموروں کے بالوں کے ساتھ رگڑا تو آپس میں آکرشن پیدا ہوا اسی کو سٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں 17 سنچری میں بہت سارے ایکسپریمنٹس کیے گئے ان سب کی جانکاری اس ویڈیو میں دینا مشکل ہے ان ایکسپریمنٹس کے بعد کچھ ڈسکوریز کیے گئے جس کے اندر الیکٹرو سٹائٹک جنریٹر پوزیٹیف اور نیگٹیف کرنس اور کنڈکٹر انسلیٹر ہے 1772 میں بینجمن فرانکلین نے کائٹ ایکسپریمنٹ کیا جو ایک پتنگ اور چابی اور بجلی کو استعمال کر کے کیا گیا اس ایکسپریمنٹ میں بینجمن فرانکلین نے بجلی گرستے وقت ایک پتنگ کو اڑھایا اور اس پتنگ کے ساتھ ایک چابی کو باندھی کیونکہ پتنگ کے ساتھ چابی تھی اسی لئے بینجمن فرانکلین کو بجلی کا ایک زور کا جھٹکہ لگا اس ایکسپریمنٹ کے بعد الیکٹریسٹی سے آنے والا سپارک اور بجلی دونوں ایک ہی مانا گیا ایٹین ہنڈرڈ میں ایٹالین فیزیسٹ ایلیسانڈرو والا نے ایک زبردست کوج کی وہ یہ تھا کہ رسائنک پرتکریہ سے الیکٹریسٹی کو بنانا والا نے ایک الیکٹریٹ بیٹری پوزیٹیو اور نیگٹیو کنیکٹنرز کو استعمال کر کے بنایا اور اسی سائنٹسٹ کے نام سے بولٹ یونٹ کو رکھا گیا ایٹین تھرٹی ون میں مائیکل فیرڈے نے ایک کوپر وائر اور مائگنٹ کو لے کر ایک ایسا ایکسپریمنٹ بنایا جس کے بعد کنٹینیوز الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کا ایک طریقہ مل گیا اس ایکسپریمنٹ کے لیے فیرڈے نے ایک کوپر قائل کے اندر مائگنٹ کو موف کیا تو الیکٹریسٹی جنریٹ ہونا شروع ہو گیا اب یہ ایکسپریمنٹ کے بعد بائٹری سپینر بر رہنا نہیں پڑتا تھا اس ایکسپریمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایٹین سیونٹی ایٹ میں امریکہ کے سائنٹسٹ تھاماس ایڈیسن اور پریٹیش کے سائنٹسٹ جسپ سوان فیلمنٹ لائٹ بلب کا آبشکار اپنے اپنے دیشوں میں کیا لیکن آج بھی بلب کا آبشکار تھاماس ایڈیسن کو ماندے ہیں جبکہ سوان نے بھی اس کا آبشکار کیا تھا ایڈیسن کے کہنے پر اب یہ دو سائنٹسٹ سوان اور ایڈیسن نے مل کر فیلمنٹ لیمپ کو بنانے والی ایک کمپنی کو بنایا ایٹین ایٹی ٹو نیو یورک میں پہلی بار ڈائریکٹ کرن ڈی سی کا استعمال کر کے سٹریٹ لامپ لگا گیا نائنٹین ہنڈرز میں امریکہ کے زبردست آبشکار نیکولا ٹیسلا تھاماس ایڈیسن کے ساتھ کام کیا اور ایسی موٹرز اور آلڈرنیٹنگ کرنٹ ایسی کو بنایا ایڈیسن نے جو ڈائریکٹ کرنٹ کو بنایا وہ دور کے جگہوں کے لیے بھیجنا مشکل تھا لیکن ٹیسلا نے جو آلڈرنیٹنگ کرنٹ بنایا اس سے دور کے جگہوں کے لیے بھیجنا بہت آسان تھا ٹیسلا کے ایسی موٹرز پگنیک کو انڈسٹریلس ویسٹنگ ہاؤز نے کھرید لیا اور اپنے ہی نام پر ویسٹنگ ہاؤز کمپنی کو شروع کیا اور امریکہ سوسائٹی کو سمجھایا کہ فیوچر میں ڈی سی کرنٹ کے بدلے میں صرف ایسی کرنٹ کا استعمال کرنا بہت فائدہ من ہوگا اس کے بعد آلڈرنیٹنگ کرنٹ کو ہی یوز کیا گیا آپ کو یہ بتا دوں کہ ویسٹنگ ہاؤز اس زمانے میں بہت بڑی کمپنی تھی اس طرح الیکٹرسٹی آج ہم تک پہنچائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اور بھی اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے سسکرائب کریں